ایک اور سیاسی بیان کی اور آپ کو لیے چلتے ہیں کیونکہ ایک اور بیان جو آیا ہے وہ بھی ایک سیاسی لیڈر کی طرف سے آیا اور انہوں نے بھی سوال پوچھا ہے مرکز سے کہ آخر کب تک اس طریقے سے جمہور کشمیر کے حالات کے ساتھ کھیلا جائے گا جمہور کشمیر اپنی پارٹی نے حکومت یعنی بھارٹی اجنتہ پارٹی پر اٹھائے ہیں سوال کہا کہ حکومت کی طرف سے لگاتار حالات کو سازگار بنانے اور حالات سازگار رہنے کے دعوے تو کیے گئے لیکن جمہوری عمل کی جب بات آتی ہے تو پہیہ رک جاتا ہے سیلیکٹڈ گارمنٹ چلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے اس سے جمہوریت کو ایک بڑا دچکہ ہوگا اور بڑا دچکہ لگ رہا ہے بی ڈی سیز اور ڈی ڈی سیز کا ذکر کرتے ہوئے جو الطاب بخاری کا ماننا ہے کہ آئین کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کرنا ہے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سیلیکٹڈ لوگوں کو کرسیوں پر بٹانا ہے اس طریقے کا نظام چلایا جارہا اور یہ نظام جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے بجائے انہیں کمزور کر رہا ہے گارمنٹ کنٹرول جموکریسی جمہور کشمیر کے اندر چاہ رہی ہے انتہائی افسوسناک ہے الیکشن کروائیں جائیں اور جمہوریت کا حق بحال کیا جائے جمہور کشمیر کے لوگوں کا دوسری بات اور تیسری بڑی بات ان نے کہا کہ کشمیر کے بعد جمہور کے بالائی اور میدانی علاقوں کے در جس طریقے کے ملٹنسی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے اور چشم کشا ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے عوامی حکومتوں کا قیام ضروری ہے التاب بخاری بھی میدان میں آئے ہیں اور بڑا بیان دلی کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ کنٹرول گورننس یہاں پر چاہتے ہیں کنٹرول ڈیموکریسی چاہتے ہیں شاید یہ جمہوری اصولوں کے مترادے ہیں